مزکار ہمارے خاص کارکرم جہنٹا سرکاروں میں بات کریں گے ستاکی سیحاسن سے لے کر جہنٹا کی سروکاروں تک وہیں آپ کو بتائیں گے پردیش سرکار کی ہر اس یوجنا کے بارے میں جو ہوں گی آپ کے کام کی آپ کو بتائیں گے سرکار کے ان وقاس کاروں کے بارے میں جن کا سیدھا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو اگلے تیس مرد تک آپ بنے لیا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنٹا سرکار اور جنٹا سرکار میں سب سے پہلے بات کریں گے مکہمتی بنہونلال کی جنہوں نے چندگڑ میں سوموار کو پیس کانفرنس کر سرکار کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کارکال کے پچیس سو دن کا رپورٹ کارڈ پیش کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ راج سرکار نے اپنے پچیس سو دنوں کی کارکال میں بھشتہ چار مکت پیپر لیس اور فیس لیس شاسن کے ایک نئے اکی شروعات کرنے کے ساتھ ساتھ جاتیواد شیطرواد اور زراوار بھید بھاو سے اوپر اٹھتے ہوئے ہریانہ کے وکاس کی ایک نئے عبارت لکھی ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ہریانہ کے مکہمتی بنہونلال نے سرکار کے پچیس سو دن کا لے خا جو خا جنتا کے سامنے رکھا ہے چندگڑ میں مکہمتی بنہونلال میڈیا سے روبر ہوئے اور سرکار کا رپورٹ کارڈ پیش کیا اس موقع پر سیہ منہونلال نے کہا کہ ہماری سرکار نے پچھلے پچیس سو دنوں میں جس طرح کے وکاس کار رہے ہیں اپنی طرح کی نئے پہل لوگوں کے کلیان کے لیے نئے پریوجناوں کو شروعات کرنے سے لے کر بھوشکہ روڑ میں اپتیار کرنے جیسے کام کیے ہیں پچھلی سرکار اپنے پچاس فرشوں کے کارکال میں بھی پورا کرنے میں وفل رہے ہیں کسانوں کے ہت کے لیے کلیانکاری یوجناوں سے لے کر انتودے کی بھاونہ سے غریب سے غریب وقتی کا اتفان کر کے یوماوں کے لیے پریابت روزگان کے افسر پردان کر کے اور آدھار بھو سرچنا پر زور دیتے ہوئے ہڑیانا کے سمگر وکاس کو سریشت کیا ہے اب راج سرکار ایسی یوجناوں پر دھیان کندت کر رہی ہے جس میں ایز آف لیونگ کی دشاں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے پردیش واسیوں کے آردھیک اتھان کے ساتھ ساتھ ہیپینیس انڈیکس کو بڑھانا ہے میں تو یہ پچیس سوزم پورو کی اگر کہانی میں یاد کرتا ہوں تو جس پرکار کا اس سمیں ہمیں ایک ایسا افسر ملا جس سمیں یعنی پردیش پورا ہمارا وہ برشتاچار اس میں ڈوبا ہوا تھا پریوار واد میں تھا بھائی بھتیجہ واد اور کیسے سرکاری سنسادنوں کو لوٹا جائے اس پرکار کا ایک واتاوڑ تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے بھی سنکلپ لیا کہ ہم اپنے شاشن کال میں اس کو صدہارنے کا پریتن کریں گے صدہارنے کے لیے کوئی ایک دن کا دو دن کا کام نہیں ہوتا ہے یہ ایک لگاتار پرکریہ ہوتی ہے تو اس لگاتار پرکریہ پر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے جن سوا کے بہت کام کیے کلیانکاری یوجنہیں بنائی ویوستہوں میں پریورتن کیا اور آج ہم پچی سو دن میں کہتا ہوں کہ کسی بھی شاشن کال کا سفل کم جو کارکال ہے اس کارکال کے بعد آج ہم یہاں کھڑے ہیں وہیں مکہ منتری نے کہا کہ ورش 2014 میں جانوں نے مکہ منتری کے روپ میں شابط لی تھی تب سے پچی سو دنوں میں راڈے سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز سب کا پریاس اور ہریانہ ایک ہریانوی ایک کے منتر پر چلتے ہوئے سب ہی 90 ودھانسوا شیطروں میں سمان وکاس کو سنشت کرتے ہوئے ہریانہ کو وکاس کے پت پر تیجی سے آگے لے جانے کے لیے سمرپت روپ سے کام کر رہی ہے مکہ منتری نے کہا کہ کسانوں کا حد سدیو راڈے سرکار کی سربوچ پراتوکتہ رہی ہے کسانوں کے کلیان کے لیے کئی یوجناں شروع کی گئی ہیں اور اس وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام یوجناوں کے دہل پچی سو دنوں میں لگ بک پچاس لاکھ کسانوں کے خاتوں میں 11,000 کڑو روپے سیدھے ڈالی گئے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ ان پچی سو دنوں میں آدھار بود سنچنا کے معاملے میں کافی پرگتی کی ہے لمبی عوضی کی بڑی پریوجناوں کے لیے ورش 2021-22 میں لگ بک 87 کڑو روپے کا میڈیم ٹرم ایکسپینڈیچر فریم ورک زرب فنڈ بنائے گیا سترہ نئے راشتی راجبارک ہوشت کیے گئے ان میں سے گیارہ پر کام پرگتی پر ہے قریب 30,000 کڑو روپے کی لاغت سے سرائی کالے خان پانی پت کے بیچ ریجنال ریپیڈ ٹرانجٹ سسٹم کنیکٹیویٹی کی پریوجنا بنائی ہے انہوں نے کہا کہ قریب 6,000 کڑو روپے کی لاغت سے پلول سونی پت اور سوہنا مانے سر کے لیے ہریانہ آر بیٹرل ریڈ کوریڈو سکرکت کیا گیا ہے سونی پت کے بڑی میں 171 اکڑ بھومی پر ریل کوچ ریپر فیکٹری اسطح پر کی جا رہی ہے KMP ایک دلی کی اور ہریانہ کے دونوں کو ملا کر کے اس کا لاغ ہوا ہے ایک لائف لائن بنی ہے ٹرانسپورٹ کے لیے ابھی بھی جیسے دلی کے راستے بند ہیں لیکن KMP کے کارن سے ہی سارا اتیوگ اس کا ہو رہا ہے KMP کے اردگر انڈسٹریل ڈویلپمنٹ یہ بھی سنشت ہے اس کے لیے ہم نئے شہر بسانے کی بات بھی کر رہے ہیں اس کے مجھو جنا بنائیں گے KMP کے ساتھ ساتھ ہریانہ آر بیٹل کوریڈور ریل کوریڈور یہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پلول سے لے کر کے اور کنڈلی تک KMP کے ساتھ ساتھ ایک فاسٹ ٹریک ریلوے لائن کا بنے تاکہ کل کو چندگر کے لیے شتاب دی بھی جانی ہے تو ادھر سے جا کر کے دلی چھوڑ کر کے بار سے بار چلی جا تو ایسا ایک اس کا پانچ دار کورڈ روپے کا یہ پروجیکٹ بھی بن گیا ہے مکہ منتی نے حسار ہوایا ڈے کو ایک بڑی پیروزنا بتاتے ہو کہا کہ اس ہوایا ڈے کو وکشت کرنے کی دشاں میں لگاتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں حسار نہ کیول ہرینا کے ناغریک اڈن شتر میں کرانتی لانے والے مہتوکڑ بھومکہ نبھائے گا بلکہ ہوای پرکشیشان ہوای سنچالان اور مرمت آدھی کے شتر میں روزگار کے پار سمبھاوینائیں بھی سنشت کرے گا انہوں نے کہا کہ کنڈال گروگران فریداباد اور پنچکلا کو اسپارسٹی کے روپ میں وکشت کیا جا رہا ہے اور ہرینا میں اور بھی نئے اسپارسٹی وکشت کیے جائیں گے بڑے شہروں کے سمگر وکاس کو سنشت کرنے کے لیے گروگران فریداباد اور پنچکلا میں میٹرو پولیٹن ڈیولپمنٹ آثورٹی اسٹھاپت کی ہے گروگران جیسے شہر اور وکشت ہوں اس میں اسپارسٹی فریداباد ہے کرنال ہے ابھی ڈویلپٹ آثورٹی ہم نے گروگرام کی بنا دی ہے فریداباد کی بنا دی ہے تو ایسے یہ چار پانچ شہر ایک ساتھ آگے چل کر کہ سار میں انٹرنیشنل ائرپورٹ جو بن رہا ہے مہاراج آگرسین ائرپورٹ اس کا بھی وکاس اسی پرکار سے ہو تو ایسے کچھ الگ شہروں کے اوپر بھی ہم نے دھیان دیا ہے تاکہ ہرینا کو ایک اچھا شروع مل سکے اس کے ساتھ مکھرمتلی نے کہا راجسرکار کے کارکال میں 82,000 سے ادھیک یواؤں کو میریٹ کے آدھار پر سرکاری نوکری دی گئے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپر لیگ یا نکل کے دوشی دو سال تک بھرتی پرکشہ سے ونچت کرنے دو سے دس سال تک کی سزا اور پانچ ہزار سے دس لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرادھان کیا ہے اس کے لیے ہرینا لوگ پرکشہ انوچیس سادھن نیوارن ویدھیاق دوہزار اکیس کو پارت کروایا گیا انہوں نے کہا کہ یواؤں کو سرکاری نوکری کے لیے بار بار آویدن نہ کرنا پڑے اس کے لیے ایکل پنجھیکن سوڑھا شروع کی گئی بار بار پرکشہ اور سمیں کی بچت کے لیے کومن پاترتہ پرکشہ کا پرادھان کیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ پردیش کے یواؤں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے موقع اپرد کروانے کے لیے نیجی شیطر کے ادیموں میں انہیں پچھتر پیزدی آرکشن دیا ہے اس کے علاوہ یواؤں کو سوروزگار کے افسر دینے کے لیے پردیش میں دوہزار حریت سٹور کھولے جائیں گے ان کے علاوہ ایک ہزار سانسو اٹھارے پیٹرول پمپوں پر بھی یہ سٹور کھولے جائیں گے ہم نے جو یہ نکلوڑا بشاہ اس پر انٹی کاپنگ بل اسی ویدان سماع میں بنا دیا کہ اب کوئی کوپنگ کرنے والا اگر کوئی اس پرکار کا کھیل کھیلے گا تو سات سے دس سال تک کی سزا ہے اور خود بھی کوپنگ کرتا وہ کوئی پکڑا جائے گا اس کو بھی کم سے کم دو سال کے لیے ڈیوار کر دیا جائے گا جرمانہ لگے گا وہاں لگے تو اس لیے کوپنگ سے اس میں کریکٹیو مییز بھی اپنا نے ہیں اور کچھ پریونٹیو بھی ڈیٹرینٹ بھی سکتی بھی سزا بھی یہ سب چیز ہم کر رہے ہیں تاکہ کبھی بستہ ٹھیک ہو جائے وہی مکھے منتری نے کہا کہ کسی بھی کلیانکاری سرکار کا یہ سمویدھانک اور نیتک دیوطے ہیں کہ وہ گریبوں کی ہر سمبھاؤ مدد کرے تاکہ ان کی آرثیق اتھان سنوشیت ہو سکے اور انہیں مکھے دھارا میں لائے جا سکے اسی لیے انتو دیکھ کے لکش کو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں پر دھیان کینڈت کر رہے ہیں جن کی آئے سب سے کم ہے ایسے پریواروں کے جیون سترکو اوپر اٹھانے کے لیے مکھے منتری انتو دیکھ پریوار اٹھان یوجنا لاغو کی گئی ہے مکھے منتری نے کہا کہ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت 27 لاکھ پریواروں کے ایک دشمن اپ دو دو کڑوں لوگوں کو نومبر 2021 کس تک مفت راشن دیا جائے گا کئی ساماجک سرکشہ پینشن یوجناوں کے تحت دی جا رہی پینشن راشی کو بڑھا کر 2500 روپے پرتمہ کی ہے ساتھیوں نے کہا کہ راجی میں سبھی COVID-19 روگیوں کا علاج اور ٹی کا کرن نشل کیا جا رہا ہے بی پیل پریواروں کے کورونا مریضوں کا نیجی اسپتالوں میں بھی مفت علاج کیا گیا ہوم آسولیشن میں رہ رہے کورونا مریضوں کو 5000 روپے کی آرثک سہیتہ دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ COVID-19 میں ہماری کے قرآن اناتھ ہوئے بچوں کے پرارواز اور آرثک سہیتہ کے لیے مکہ منتری پال سیوہ یوجنا شروع کی ہے اس کے تحت پرتی بچہ 25 روپے ماسک سہیتہ دی جا رہی ہے ساماجک اس کو ہم نے وہ جو پرائس انڈیکس ہے اس کے جوڑ دیا اور بہت چیزیں پرائس انڈیکس جوڑتے جا رہے ہیں COVID-19 میں وہ ڈاٹا ہمارے پاس تھا اس لیے جو سہیتہ ہم نے گھوشت کی ان کے گھر پہنچائی ہم نے وہ بیمار کورونا پیڑے جنہوں نے گھر میں رہ کر کے ہوم آئیسولیشن کے اندر ریلاج کیا ہم نے انہوں کو پانچ دار روپے نگت دیا جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے ایسے بیپیل کے پریوار چاہے دونوں سالوں میں کبھی بھی ڈیتھ ہوئی ہو ان کو بھی دو لاکھ روپے ان کے گھر پہنچایا ہے جو بچے ماتا پتا ویہین ہو گئے جن کو منات کہتے ہیں ایسے بچوں کی شکشہ کا خرچ پچیس روپے مہینہ یہ ان کو بھی دے رہے ہیں سرکاری نوکریاں صرف میریٹ بیس پر دینے کا پرکلپ تھا یا ادھاپکوں کے تبادلوں میں آن لائن سسٹم رہنے کا سنکلپ تھا چاہے مٹی کے تیل کے کھیل کو بند کر ہر گریب کو راشن پینشن وظیفہ سب سیڑی میں چل رہے فرضی وارے کو آئیٹی کا پریوک کر ختم کر بند نوکر کھا کھالی میں راج سرکار نے آؤٹ سورسن کے جوڑی سیواؤں میں ٹھیکا پرثہ بند کر لیے حریان کوش روزگ نگم بنانے کا نیرنے لیا ہے اسی طرح کرمچاریوں کے سبی سوشیاؤں کے نپٹان کے لیے مانو بھاگن بھرستا چار پر روک لگانے کے لیے آپ ریشن شدی کے تحت ڈی ٹی او کے پد بنائے یہ بھرستا چار ختم کرنا سرکاری دفتروں میں کرمچاریوں کی انو پس تی ان سب چیزوں کا solution ہے ہم کو لگا آئیٹی جو ہے وہ سب چیزوں کا solution ہے آئیٹی کے مادیوں سے جتنا ہی یعنی آدمی کا منوشے کا ایکس کم رہے گا سرکیز میں آٹومائیزشن حاضری لگانی ہے تو بائیومیٹر کسی حاضری لگا کر کیوں نہیں جائے یہ لگ بات ہے کوویڈ کے قارن سے سارا سٹم بند کر دیا ہے کیونکہ اس کے قارن سے کچھ تکلیف ہے بائیومیٹر سٹم لگانے کے لئے لیکن ہم نے لگا تھا جب سے آئیٹی سسٹم بائیومیٹر کیا حاضری ایک تم جہاں 50-60% لوگ حاضر ہوتے تھے واقع نہیں ہوتے تھے 90-95% اپستتی ہونے لگ اور جو اپستتی نہیں ہوتا تھا وہ چھٹی اس کو لینی پڑھتے تھے ورنہ چھٹے گیا 8-10 دن آیا پچھلی آج لگائی اور بائیومیٹر ہم نے کیے مکہ منتری نے کہا کہ سرکاری کام کاز کروانے میں بچوریوں کے دکھل اندازی نہ ہو اور لوگوں کو اپنے کاموں کے لئے سرکاری کارانوں کے چکر نہ کٹنے پڑے اس کے لئے سوشاسن ہیتو نئی پربھاوی پہل کی ہے جسے کین سرکار نے بھی سر رہا انہوں نے کہا کہ سوشاسن کے لئے نئی کارگر پہلوں کا پینام ہے کہ راشپتی رامنات کو نے ہرینا کسی 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 کو بل بھر کسی 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 سب سوائے سرل پورٹل یہ بنا کر اور ہر شہر میں کسوے میں جیسے بوت ہوتے ہیں ایسے سرل پورٹل بنا دیئے انتیود ہے اور سرل پورٹل بنا کر کے گریب آدمی وہاں جائے اب اس کو گھنٹا آدھا گھنٹا انتظار کرنی پر وہاں کرے وہ دوڑ کر کے چندی گھڑ نہ آئے یا چھوٹی باتوں کے لیے ڈی سی کے دفتر چکر نہ کٹے اس کی کوئی ایسی شکایت ہے تو سی ایم وینڈو آج پونے نو لاک سی ایم وینڈو کے اوپر سپچیس دونوں اوپلیکشن آئی پونے نو لاک اور جس کے اندر آٹھ لاک سے اوپر ان کے سلوشن ہو گئے یعنی ایک پرکار سے ان کا ایکشن کمپلیٹ ہو گیا مکھمتی نے کہا راجی کے لوگوں کے ہر شکایت کو دور کرنے اور ہر ویبھاگ کے لمبے سمیسے لمبت مددوں کو آگ آدھی کے بیاز بھندات مک بیاز ویٹ اور جی اسٹری بروہن کر خرن بکایا اور اسکام شلک جیسے سرکاری بکایوں سمیت انی ویوادوں کے رپٹان کے لیے ویوادوں کا سمادھان شروع کیا گیا پہلے کیا ہوتا تھا گھوشنا کرنی ہے کہ ہم نے اتنے روپیہ اتنا ماف کیا کسانوں کا ماف کیا ہم نے گھوشنا نہیں کرتے یعنی یوزنا بناتے ہم نے سالک نیا پراؤدان کیا ویوادوں کا سمادھان ویوادوں کے سمادھان میں کتنے ہی طرح کے HSVP HIDC Marketing Board WET اور GST پھر ان کا Mines کھنن کے جو بکایا تھے سرکاری کچھ ماملوں میں سرام ڈیوٹی کی بہت پینڈنگ چیزیں تھیں اور کتنے ہی بھاگ ایسی ہے جتنی پینڈنس ہے وہ نکال کے لاؤ مکھ منتری نے کہا کئی یوزنا کے کریان ورن میں ہرینا سرکار ان راجیوں کے لئے رول موڈل بنی ہے راجی کے گاؤں کو لال ڈورا سے مکت بنانے کا بھیان جو وشیش روپ سے سرکار نے شروع کیا بعد میں سرکار کی اور سے پردھان منتری سوامیت یوزنا کے نام سے پورے دیش میں اسے لاغو کیا گیا اب تک 1710 گاؤں لال ڈورا مکت کیا جا چکے ہیں بیوستہ پنچایت اپنے آپ رکھ لے آج تو گاؤں کے اندر بھی شہروں کے اندر جو گاؤں مل گئے ہیں ان کی کروڑ روپے کی پروپٹی ہو گئی ہے اور وہاں بھی سمجھ تو مکت مکت منطرین نے کہا کہ راج سرکار کی اور سے جج سنرکشن کو بڑھاو دینے لئے کئی قدم اٹھائی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ریڈیوز ریسائیکل اور رییوز کی نیتی پر کام رہے ہیں راج سرکار نے گنڈے پانی کا سجی بگ کرنے کے لئے کی ٹیٹی ویسٹ وارٹر پولیسی بنائی انہوں نے کہا کہ فصل وفدی گرن کے تحت دھان کی فصل کے ستھان پر میرا پانی میری وراث شروع کی گئی ہے اس کے انترگر فصل وفدی گرن اپنانے والے کسانوں کو سات ہزار روپے پوست سہن راشی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ راج سرکار کی اور سے پانی کے اچت پر وہ آڈیو ویڈیو ایک بہت الگ جگہ کا ہے دس بارہ کلومیٹر دور وہ جگہ ہے اور جو انر سرکل ہے جہاں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں سے میٹنگ سان سے سو میٹر دور کا ہے اور یہ جو کل گھٹنا ہوئی ہے یہ بارہ کلومیٹر دور ہوئی ہے بستار ٹول پر ہوئی ہے تو اس لئے ان دونوں گھٹنا وں کا کوئی میل نہیں ہے وہ سپریٹ چیزیں ہیں اس آڈیو کے کارن سے کوئی گھٹنا ہوئی ایسا نہیں ہے بلکل بھی وہاں الگ ڈی ایم تھا یہاں الگ ڈی ایم تھا سمجھوتا ہوا تھا اسی بات کو ان کو دھیان کرا جائے گا کہ آپ کسی کا راستہ نہیں روک راستہ روکنے سے پھر ایڈمی سیر اپنا کام کرے گا یہ تو ایک گیون ڈیریکشن ہوتی ہیں کہ کسی کے کام میں بات نہ ڈالا جائے اس کے نیم آولی ہے ان کو کھلے روپ سے سمتھن کرنے والی ہریانہ ہمیں تو کانگریس ہے اور کچھ علاقے کہ ان کے جو کمیونیس گروپ ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں دونوں دھرنوں پر سنگو بارڈر اور ٹکری بارڈر پر آدھے سے میں کہتا ہوں 85% پنجاب کے بیٹھے ہیں مکیمنتی بنحلال نے ٹوکیو میں چل رہے پیدا نمپک جیتنے پر یوگیش کتھونیا کو چار کروڑ روپے پرسکا راشی دینے کی گھوشنا کی ہے ان دونوں کو سرکار سرکاری نوکری بھی دے گی مکیمنتی نے کہا ہے کہ سمیت انتیل نے ٹوکیو پیرالیمپک میں بھارہ فیک کھیل میں ورلڈ ریکارڈ کے ساتھ سوان پدک جیت کا حریانہ واسیوں کے ساتھ پورے ہندوستان کا دل جیت ہے مکیمنتی نے سمیت کے جذبے کو سلام کیا ان کے اس احتیحاسک پردرشن پر انہیں بدھائی دی مکیمنتی نے کہا کہ ایف فیفٹی سکھ میں رجت پدک جیتنے والے بہادوگر نواسی یوگوش کتھونیا نے ہریانہ ہی نہیں بلکہ دیش کا مان بھی بڑھا مکیمنتی نے یوگیش کے اجل بھوش کی کام را کرتے ہوئے انہیں بدھائی دی ہے تیس اگست کو سرکار نے پچیس دن پورے کر لیے جس کے بعد مکیمنتی نے پچیس دن کے کام کام کار بھورا دیا اور پردیش واسیوں کو جنمہ شتوی کی بدھائی بھی دی اس کے ساتھ مکیمنتی نے راج بھون پہنچ کر راج پال بندہ دن تیرے سی ششتر چار ملاقات کی مکیمنتی راج پال کو گدست اور اس ملتی چن بھیٹ کیا وہیں مکیمنتری کو شاول بھیٹ کر راج پال نے بھگوان شیف کرش کی مورتی انہیں پردان کی اس دوران راج پال نے سرکار کے پچیس سو دن کی سفلت پر سی ایم کو بدھائی دی ہے راج پال دکت تیرے نے کہا ہے کی ہریانہ نے وغت ورش میں ابھود پور ترقی کی ہے آج دیش کے اگرنی راج میں شمار ہے انہوں نے آش جت آئی ہے کہ ہریانہ بھوش میں پرگتی کے نئے آیام اسطہ پیت کرے گا ہریانہ کے خنند پریوین اور کوشل وکاس ویبھاگ کی ملچن شرمہ نے بلل بڑھ کے سکت تین بھغت سنگ کولونی میں آج کریشن جن مانش سمہار میں پہنچ اور بھگوان شری کریشن کی جیونی پر پرکاش ڈالتے ہوئے لوگوں کو بدھائی دی انہوں نے اسطھانی جگدیش کولونی میں جگدیش دھم شالہ کا نوینی نے کسانوں کو سب سے زیادہ موافضہ دیا انہوں نے کہا کہ منڈیوں میں آنے والی سمسی کو بھی دور کرنے کا کام کیا کسانوں کی فصلوں کی خرید اور ان کی پیمنٹ ندھارت کی ہے اس کے علاوہ کسانوں کو کئی فصلوں کے بھاو پردیش میں ایمیس پی سے بھی زیادہ مل رہے ہیں سب سے شاہد تک کاری کرو رہی گئے اور ہم بھی ساتھ 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 سکی لیلہ میں شمد پردیش مہدی مل ناجین جو کسانوں ناجین جو کسانوں کے مہدی جی نے جو کر آئے وہ حلیہ دیش کے کسی پردار ناجین اور پردیش کے مقیمتی مل ناجین جب اولا وشتی کا سمیہ تھا پلول جی سے جلے کو یہ ہم کی پیدا وار ہوتی تھی دو سو پورے حریان میں بارہ سو کو اولا وشتی کے نام سو سفید کے پتھر کے نام درداب دیا کرائے کسانوں کے کھاتے میں ڈالے جائے پتائیے نا کون سا مکہ منتری جی پتائی منتری مکہ مکہ منتری سا کسانوں کو بڑھتانے کام نہ کرائے ایک سو پیٹیس مکہ دیس ہے ہم مل کے چل رہا ہے دیس کو آگ بڑھ آگ سو موار کو کرشی منتری جی پی دلال لوہرو پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں نے زوردہ سواگت کیا ریل و انڈر پاس کی منظوری ملنے پر لوگوں نے جی پی دلال کا فول والا سواگت کیا اس کے ساتھ گاؤں سواہ سواہ میں کرشی منتری جنتہ دربال لگایا جن سمسیہوں سمیہ ومدھی میں پورا کرنے کو کہا مانینی منتری مہدے کا سواگت کیا جا رہا ہے پھولوں کا ہار پہ نہ کر کی منتری جی کا دھنی واد عطا کرتا ہوں کہ بہت سالوں سے مانگ تھی خاص کر میرے پہلا گاؤں جو سواہ سڑا ہے اس میں انڈر پاس کی تھی اور برالو میں تھی بیچ کے دو گاؤں جان جان مگر میں بھی تھی مکہ منتری جی سے میں انڈر پاس بھانگ سڑک بھی ساتھ میں مکہ منتری جی کا بہت 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 بہنی واد کرتا ہوں سارے علاقے کو جنو آس میک شب حوصر پر بدائی دیتا ہوں کہ جو بھگوان شریف نے گیتہ کا گیان اور جو مانوطہ کے لیے دیا تھا کہ کرم کرتے جاؤ اور اسی راستے پر چلتے ہوئے میرے الکے کے لوگ جو ہیں لوہارو کے لوگ پرگتی کے پت پر ہیں اور جو وکاس کاریا ہمارے ہاں ہو رہے ہیں اس یہ لوگوں کو امید ہو گئی ہے کہ لوہارو کا پچھڑا پن دور ہو جائے گا پانی کی بجلی کی سڑکوں کی روزگار کی جو سمجھ رہی ہے وہ سب دور ہوں گی لوہارو کے عام کسان کو عام ناغرک کو بہت زیادہ امید ہیں اس بنوہ لال جی کی سرکار سے ہے اور ان کی امید پر میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا پرتلا کے گاؤں دودھ ہو لام جن موکے پر پر پرتیوگتہ کا ایوجن کیا گیا جس کا شبھ بھارم ہریانہ اسٹیٹ ویئر ہاؤس کو ایوہم پرتلا سے ودایق نین پار راوت نے کیا اس دوران گامیڑوں نے ودایق نین پار راوت بھاؤں کو آگے لانے کے لیے کھیلوں کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں شیطر کے یواؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا دودھولا گام جو ہماری بستی ہے ویسے تو یہ ہر سال جنم آشم پر بڑی دھوم دھام سے ہمارے دیس میں اس کی سب کو بدھائی دیتا ہوں اور کھیلوں کا آج سپردہ کھیلوں کی جو پر دن بڑھ رہی ہے اس کا کارن سب سے بڑا یہ ہے کہ مانے مکویتی منورلہ جی حریانہ کی سرکار پردیش کے مانے پردان مندری یس مدی جی ان کا بھی جو کھیلوں پر سرکار وں کا کارن ہے کہ آج بہت سارے میڈل جو کبھی نہیں آتے تھے آج دیس اور پردیش میں آرہے ہیں اور میں پردیش کے سب کھلاڈیوں کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں جو میڈل لے کر کے یہاں پر پہنچ موسیقی موسیقی